انسان کی ترقی کے لیے کئی ساری فاٹک کھولنی پڑتی ہے کئی ساری فاٹکوں کو اٹھانا پڑتا ہے کئی سارے دروازوں کو کھولنا پڑتا ہے آسان الفاظ وہ دروازے کہیں باہر نہیں ہیں وہ دروازے انسان کے دل میں ہیں کئی ساروں کا نام لیا ہے میں نے ایک کا نام نہیں لیا ایک دروازوں کو آج ذکر کریں گے وہ دروازے انسان کے اندر تقبر پایا جانا کوئی انسان اسے اپنا پہ کوئی بری نہ سمجھے ایک بات تو یہ ذہن کھول لیے اتنا کہہ سکتے ہیں کسی کے اندر تقبر کم ہے کسی کے اندر زیادہ ہے کتنی ہی کوشش کر لے میں کامیابی کی دنیا کی کامیابی کی آخرت کی کامیابی کی کوئی بھی کام میں ہم مشغول ہو جائیں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تقبر اندر ہوئے گا اگر وہ کامیاب ہو گئے جن کے اندر تقبر ہے دیکھو جی پھر اللہ کا پیار نہیں ہے پھر وہ اللہ نے ترقی اس لیے دیے تاکہ اسے میں برباد کرو اچھی طرح اوپر اٹھا گا اچھی طرح گیروی سے کام ہے یہ نہیں کرو کامیاب ہو نہیں سکتے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی ناراضی کے ساتھ ہو سکتے ہیں ہوئیں گے پھر آن کو کامیاب کیا ہے دنیاوی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے حکومت کی ہے موت آئی اس وقت تو کہنے لگا کہ میں تو حارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے والے میں سے ہوں میں تو ایمان لاتا ہوں میں تو ایمان لیایا میں تو ایمان لیایا مہرحال دنیاوی لائن سے ترقی دی لیکن گرانے کے لیے دی جس انسان کے اندر بھی تقبر ہے وہ ترقی کر رہا ہے دنیا بر وہ اللہ پیار نہیں کر رہا اسے اللہ اچھی طرح گرائے گا آجا جی تقبر کسے کہتے ہیں موٹے سے الفاظ میں انسان کے ذہن میں میں کچھ ہوں میں یار میرے پاس کوئی ڈگری ہے کوئی عہدہ ہے کوئی کنبہ ہے میرے پاس پیسہ ہے میری صحت اچھی ہے میرے خوبصورتی ہے میرے بچے کمیرے ہیں میرے کوئی بھی چیز ذہن میں یوں آرہی کہ میرے پاس یہ ہے اور میں اس کا مالک ہوں اور یہ میرے کنٹرول میں ہے میں جیسے چاہوے سے کروں گا یہ تقبر کے ہی ہے یہ تقبر کے ہی بچے ہیں یہ سارے الفاظ ہم بھی کچھ کرلتے ہیں ہماری بھی کچھ عزت ہے ہماری بھی کوئی حیثیت ہے ہم بھی کچھ ہیں ہماری کوئی عزت ہی نہیں کی تم نے یہ سارے تقبر کے بچے ہیں بہت سارے بچے ہیں تقبر کے میں اگر قرآن حدیث سے دلیل اس پر آوے نے بہت ساری ہیں کتنی ساری آیتیں قرآن پاک کی تقبر تقبر کی وجہ سے بڑی بڑی جو قومیں گزری ہیں تقبر کی وجہ سے ایمان نہ لے کر آئی صرف تقبر کوئی وجہ نہیں ایسا نہیں کہ یقین نہیں آیا ان کو ایک نبی ہے سچے گلت ہے یقین آ گیا تھا نبی برحق کے تقبر نے مار دیا ان کو تقبر نے آپ قرآن کا متعلق کریں تقبر ہی ملے گا اصل جڑ جو ہدایت نہیں ملے ان لوگوں کو تقبر کے علاوہ کچھ نہ ملے گا یقین آ گیا تھا ان کو تمام لوگوں کو جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے ہاں اللہ برحق ہے یہ رسول نبی پیغمبر یہ بھی برحق ہے سوائے تقبر کے انہوں نے کسی چیز سے ہدایت سے نہ روکا تقبر آئے گا کوئی بھی چیز ہے ایک تقبر آئے گا کوئی ہم نے بادشاہت کے چیز ہے وہ تقبر ہی آئے گا کوئی سے بھی کیسے بھی لے لے میں تقبر کے وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے آج بھی ہدایت سے محروم ہے وہ انسان جو تقبر کرتے ہیں تقبر سے بچا جائے تقبر سے بچنے کی اللہ سے دعا کی جائے اور کوئی بھی اللہ والا نہیں بنا مگر اس کا تقبر گھٹایا ہے اس کے پیر نے اس کے شیخ نے اس کے استاز نے آج جو دنیا میں ترقی بہت سارے انسان نظروں کے سامنے بہت سارے وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں رات دن لگے ہوئے ہیں محنت کرنے میں محنت کرنے میں لیکن ترقی نہیں کر رہے دنیا میں اعتبار سے ان کے اندر دیکھا جاتا ہے تقبر تقبر ہے بس اللہ ترقی کرنے نہیں دے ہوئے جن کو اللہ آخرت کا گھر دینا چاہتا ہے جن کو نہیں دینا چاہتا آخرت گھر وہ تقبر کے باوجود ان کو ترقی دے دیتا ہے خدا اللہ اس تقبر سے بچائے بس چھوٹی سی یہ اپنی زبان میں یہ باتیں ہیں ورنہ یہ قرآن سے اگر لی جائیں بے انتہا وعید ملے گی تقبر بے انتہا حدیث بے شمار ہے بے شمار ہے ہمارے بس کی نہیں ہے کتنی تقبر کے بارے میں تقبر تقبر کی مذہبت میں کتنی حدیثیں ہیں تقبر کی برائی میں اللہ تعالی ہم سب کو تقبر سے بچائے اگر دنیا اور آخرت بنانی ہے تو کتنے نمازی ہیں کتنے دیندار بنے پھرتے ہیں کتنے تصویر پڑھنے والے ہیں تقبر کرتے ہیں کتنے دین کے لائے سے بڑے ہیں لیکن تقبر کرتے ہیں تقبر کرتے ہیں اس لئے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تقبر کرنے والوں کی حیثیت لوگوں کے نظروں میں کتے سے بتر ہے کتے سے کتے کی بھی کوئی حیثیت ہے تقبر کرنے والوں کی حیثیت نہیں ہے موسیقی پر کرنے والوں کی حیثیت نہیں ہے